میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بڑے کلاکار ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک لائن جو ہوتی ہے اس میں پوری زندگی کا سبق ہوتا ہے دادا میں آپ کو جسرات جی سے ریوائن کر کے آپ کے بچپن میں لے جاتا ہوں اور آپ کو لے جاتا ہوں آپ کے پہلے گروہ یعنی آپ کی ماں کی یادوں میں اور جیسا آپ نے جسرات جی کے لیے کہا ویسے کہ جب آپ اپنی ماں کو اپنے پہلے گروہ کے طور پر یاد کرتے ہیں اپنا بچپن یاد کرتے ہیں تو کیا کچھ یاد آتا ہے اچھا یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ نوستیلجیا گھیرا ہوا ہے سب ایموشنز ہیں ماں ان کا رول بڑا مشکل رول تھا میں اب سمجھ پاتا ہوں ایک طرف تو ماں سیار دینا ہے لار دینا ہے سب ہی دینا ہے لیکن دوسرے طرف گروہ کے طور پر سٹرکٹ ڈسپلینیرین ہونا ہے تو مجھے یاد ہے سکھاتے تھے اور ایسا کرتے تھے کہ کبھی کبھی وہ اپنے ہی کچھ حساب کر لیتے تھے کہ آج سکول میں کون کون سے سبجیکٹ ہے آج کے روٹین میں مجھے کہہ دیتے تھے صبح اٹھا کر کہ آج اگر اتنے گھنٹے ریاض کرو تو آج سکول نہیں جانے سے بھی چلے گا سمجھے سو وہ خود حساب جوڑ لیتے تھے کہ اس میں حالانکہ میں پڑھائی لکھائی میں کافی سیریس تھا اور ماں پڑھاتی بھی تھی تو اس دن کام وہی رہتا تھا کہ کبھی ریاض اچھے سے کرو باقی دن کا سکیاجون سو ایسے ایسے کرتے رہتے تھے اور سنگیت کے معاملے میں جو انہوں نے مجھے آشیرواد کے بل نہیں جو پروسان دیا ہے ماں پتہ دونوں نے میرے ماں پتہ دونوں نے میرے لیے ایسے ایسے رستہ سوچا ہے میں آپ سے کہوں تو آپ تاجوب رہ جائیں گے کہ شاید ہی ہمارے دیش میں دیش میں پیرنٹس ایسا سوچیں سوچتے شاید ہیں اگر سوچیں تو کلاکارو کا کام اور بھی آسان ہو جائے کتنے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر میوزک ہوتا ہے نا بہت زبردست لیکن ہوتا کیا کہ فیملی چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اسٹیبلشٹ فیلڈ میں جائیں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں لائر بنیں جو سب سیکیورڈ سارٹ اف فیلڈ ہیں ایسے فیلڈ میں جانے سے کوئی ہمت نہیں کرنا چاہتے ہیں میری پیرنٹس ایسے ہی شروع سے سوچتے تھے کہ کوئی بھی سیف فیلڈ کی طرف نہیں جانا ہے میوزک میوزک اور میوزک تو ماں نے ایسا گرو کا رول نہیں بھایا تھا بہت سارے بندیشیں ہیں ان کے پاس بیٹھے جب سیکھے تھے یا تو ان کو ریاض کرتے سنتا تھا ابھی بھی چالیس پیتالیس سالوں کے بعد کوئی راگ ششوں کو پڑھاتا ہوں اچانا کو ایک جیسے چھوی جیسا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی گائے نہیں پیتالیس سالوں میں یا چالیس پچاس سالوں میں تو میں ششوں سے کہتا ہوں کہ بھائیہ کچھ یاد آیا ہے تھوڑا سا کوشش کرنا چاہتا ہوں یاد ہے کی نہیں دیکھتے ہیں اور آ جاتا ہے پورا کا پورا یہی آشیرواد ہے بس ایسے میں آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں پنڈی جی کیونکہ اور آپ اس جنریشن کے ہیں جہاں بڑے بڑے دھڑلے سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھلو گے کودو گے تو ہوگے خراب اور سنگیت کو بھی بہت کسی سیکیور کریئر کے آپشن کے طور پر جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے دیکھا جاتا نہیں تھا یہ لگتا تھا کہ یاد گاتے تو ہو اچھی باتیں کام کیا کرتے ہو یہ بتاؤ ایک دم سے کچھ ایسے کس سے اپنے ماتا پتا جی کے بتائیے جب آپ کو یہ لگا ہو کہ انہوں نے جو جو ان کا درنشے تھا کہ انہیں اپنے بچے کو گائک بنانا ہے اور صرف گائک بنانا ہے کیا کچھ انہوں نے کمیٹمنٹ ڈکھائی کیا کچھ انہوں نے سیکریفائیسز کیے کس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کیا وہ بتائیے کیونکہ وہ سمبھوتہ آج کی جنریشن میں جو پیرنٹس اس انٹریو کو دیکھیں گے ان کے لئے بہت اپیوگی جانکاری ہوگی میں اس بات پہ شروعاتی یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فیلڈ ہے اس طرح کے جو فیلڈز ہیں وہ ان آرگنائز سیکٹرز میں ہیں اس کے لئے کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کیمپس سیلیکشن نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ یہ فلانے ڈگری ہوں تو یہ ایسے ایسے جوب انتظار کر رہا ہے آپ کے لئے کچھ ایسا نہیں ہے سو نیچریلی پیرنٹس ڈرتے ہیں سوچتے ہیں کیوں کیوں ہمارے بچے کو اس میں ڈالنا ہے میرے پیرنٹس نے مجھے دو دو بڑے اوکیشنز میں ایک بار میرے لئے ایک جوب انتظار کر رہا تھا بس ہاں ہی کہنا تھا اور بہت اچھا جوب بہت بڑے گروپ میں انڈسٹری کے بہت بڑے ایک اچ کمپنی میں نوکری تو کوئی بھی چھوڑے نہ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کی واقعی آپ چاہتے ہو یہ میں نے کہا میں واقعی نہیں چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہم بھی نہیں چاہتے ہیں سمجھے یہ ایک بار رہا دوسرے بار میں سنگیت سے جڑا ہوا ایک میوسک انڈسٹری میں کام میں شامل تھا کافی کافی کم عمر کی بات ہے تو اس سمائے ان کو خوشی نہیں تھی کہ میں سنگیت کہ ہی کام تھا لیکن اپنا سنگیت نہیں تھا وہ خود جو ریاض کیے ہیں تعلیم لیے رہے ہیں ان چیزوں کا جو ہے وہ نہیں بن پائے تو اس سے نہ خوش تھے وہ پھر بعد میں میرے گروہ جی جن کا نام اپنے لیا سنگیت ماتن پڑی جسراد جی نے ایک دن مجھے کیول صبح ممبئی میں بیٹھے تعلیم چل رہا تھا ایک شیویر تھا وہ ساتھ چھے ساتھ دینوں کے شیویر کا آخری دن انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا چل رہا ہے دو دین آر ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو میں چھوٹی لے کر آیا تھا چھوٹی سماپت ہونے والا تھا واپس جانے والا تھا میں نے ان سے کہا کہ گروہ جی ایسا ایسا ہے کہ جانا تو پڑے گا کوئی بات نہیں ابھی نہ دھو کے کھانا پینا کر کے جاؤ جا کے چھوٹی بڑھا لو یہاں پہ ممبئی میں بھی آفیس تھا ان کا بہت بڑھا اور نہیں ہوں تو ریزائن کر کے آ جاؤ تو ایسا مجھے ساتھ ملا ہے ان لوگوں کا اپنے گروہ کا پیرنٹس کا کہ ان لوگوں نے میرے من میں یہ بٹھا دیا کہ نہیں کرنا تو یہی ہے تو دادا ہم آپ کے اس انٹریو میں آپ کے اگلے گروہوں کی طرف پڑھیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانیں اس سے پہلے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ کوئی راگ آپ ہمیں سنائے جس سے اس انٹریو میں بیچ بیچ میں سنگیت کا حصہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے جرور ابھی آپ کو سناتے ہیں پھر آگے باتچیت کریں گے انٹریو میں چاہتا ہے کم باتچہ کم باتچیت کریں گے spot نٹر کم باتچیت کریں گے آپ کم باتچیت کریں گے باتچیت کریں گے موسیقی 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 موسیقی